ہم سیکھتے ہیں کہ product with variations ہم کیسے لسٹ کریں گے اب some product ہوتے ہیں جو variations کے ساتھ ہوتے ہیں variation کا کیا مطلب ہے اقسام جسے ہم کہتے ہیں لیکس ہے کہ آپ کپڑے سیل کرتے ہیں اس میں size ہے small ہے medium ہے large ہے پھر اس size میں colors ہے لیکس ہے کہ آپ ایک ٹی شٹ سیل کر رہے ہیں اور آپ کے پاس تین کلر ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ان تین کلروں کا ایک لسٹنگ کریں گی یا الگ الگ تو ہم الگ الگ لسٹنگ کریں گے کیا الگ الگ اب جو لسٹنگ ہم کریں گے لسٹنگ کے دو قسم ہیں ایک child لسٹنگ ہے ایک parent لسٹنگ ہے i know sound confusion ہے right آپ confuse ہو رہے ہیں کہ parent کیا ہے child کیا ہے میں بتاتا ہوں بہت ہی simple ہے آپ نے confuse نہیں ہونا child لسٹنگ اسے کہتے ہیں جو چیز ہم ایک لسٹ کریں اور وہ customer کو app پہ دکھتا ہو اب parent لسٹنگ ہم کیسے کرتے ہیں parent لسٹنگ ایسا لسٹنگ ہے جہاں پہ ہم ایمیزان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سائز کے اتنے اس کلر کے اتنے سائز ہے وہ لسٹنگ جو ہے ایمیزان customer کو نہیں دکھاتا وہ ایمیزان کے customer کو چوز کرنے کے لئے option available کر لیتا ہے بہت آپ ایمیزان کو بتاتے ہو کہ ہمارے پاس اتنے اتنے کلر ہے confuse نہ ہو پانچ منٹ کا کام ہے ابھی آپ کے سارے confusion کو دور ہو جائے let's say کہ سب سے پہلے ہم ایڈا پروڈک پی جاتے ہیں ٹھیک ہے آہ نو ساری let's say کہ ہم نے ہم یہ لیپٹاپ کا بیک سیل کرتے ہیں ہمارے پاس let's say کہ تین کلر تو ہم اس کے تین لسٹنگ کر کے ہر ایک کلر کا ایمیزان کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ private label کرتے ہو تو آپ نیا لسٹنگ کرو گی اوکے اور جو ہے اگر آپ private label نہیں کرتے آپ existing چیز سیل کرتے ہو تو existing چیز آپ کو دو تین دفعہ لسٹنگ کرنے کی ضرور دیں ایک باری لسٹ کر کے اس کے بعد آپ parent لسٹنگ کرو that's it ابھی میں آپ کو سب سے پہلے child لسٹنگ کے بارے میں پھر ہم parent لسٹنگ کے بارے میں let's say کہ آپ یہ back sell کرتے ہو اپنا private label آپ کے پاس تین کلر ہے black white ہے in تو آپ تینوں کی لسٹنگ کرو گی تو پھر آپ کو bag میں size نہیں ہوتا تو آپ کو size ڈالنے کی ضرور نہیں let's say کہ آپ یہ چیز آپ ایک ٹی شٹ سیل کر رہے ہو جس کے پاس آپ کے پاس تین کلر ہے تو آپ تین لسٹنگ کر لوگے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے سب سے پہلے آپ add a product پہ جاؤ گے ٹھیک ہے یہ میں private label کی بات کر رہا ہوں existing listing میں یہ چک کر نہیں ہے existing listing میں آپ parent لسٹنگ کرو دیں that's it I am wearing a product ٹھیک ہے let's say کہ t-shirt ہے right میں آپ کو example دے رہا ہوں let's say کہ آپ کے پاس t-shirt ہے make sure exact category آپ نہیں چوز کرنا ہے تو جب آپ نیا listing کرتے ہو تو آپ product id ڈالتے ہو اپنا جو ہے product name سب کچھ ڈال کے پھر آپ نے اس variation کو touch نہیں کرنا offer میں آپ اپنا price ڈالتے ہو images ڈالتے ہو right description یہاں پہ advance view open کر کے آپ جو ہے keywords ڈالتے ہو save کر لیتے ہیں جب آپ save کرو یہ آپ کا child listing ہوا جو customer کو دیکھتا ہے لیکن let's say کہ آپ نے black t-shirt کو add کیا مجھاں اور اس تی شرٹ میں آپ کے پاس جو ہے let's say کہ آپ نے black t-shirt اس تی شرٹ میں color size small, medium, large, extra large ہے اور اس تی شرٹ میں تین color ہے like let's say black, white سب کچھ ہے آپ نے ساروں کی listing کی اب آپ کروگے کیا آپ جیسے ہی آپ نے listing کی let's say کہ آپ نے یہ same listing کی right آپ نے سب کچھ ختم کیا آپ کا listing یہاں پر آگیا right اب ہم نے اس کے بعد پیرنٹ لسٹنگ کرنا ہے اب وہ لسٹنگ ایمیزان کسٹمر کو نہیں دکھاتا وہ اونلی ایمیزان کے ریکٹ کے لیے ہوتا ہے تاکہ کسٹمر کو آپشن ہو بلیک کلر چوز کرنے کا پھر ایمیزان اس لسٹنگ کو کمبائن کر لیتا ہے اور ایمیزان کسٹمر کو آپشن دے دیتا ہے کہ یہ سائزز موجود ہیں تو جیسی ہی آپ کے سارے چائلڈ لسٹنگ ہو جائے کسٹمر کو دکھنے کے لیے آپ نے دوبارہ جانے سے پہلے اپنے ایسن کو کپی کرنا ہے یا میک شور لکھ لو کہیں پہ تو ہم دوبارہ ایڈ اپرادک پہ جائیں گے اب ہم نے پیرنٹ لسٹنگ کرنا ہے اب کنفیوز نہ ہونا اب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہتا ہوں جو کٹیگری ہے سیم ہم ٹائپ کر لیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں ڈال اس چیز کو آپ نے خالی ابھی جو ہم چیز ابھی جب ہم ویرییشن کریں گے تو یہ بارکوٹ سب کچھ غائب ہو جائے گا کیسے آپ نے اونلی پرادک نیم ڈالنا ہے لیٹسے کی جو بھی ٹی شرٹ ہو ٹھیک ہے ہم نے سیدھا ویرییشن پہ جانا ہے اب آپ کے پاس لیٹسے کی ایک ٹی شرٹ ہے اس میں کلر ہے اور سائز ہے تو ہم کریں گے کیا کلر اور سائز کو چوز کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ لیٹسے کی تین کلر ہے لیٹسے ہمارے پاس وائٹ ہے لیٹسے ہمارے پاس بلیک ہے لیٹسے ہمارے پاس پنک ہے ٹھیک ہے اب سائز ہمارے پاس لیٹسے کے وائٹ کا ہمارے پاس ایس ہے بلیک کا ہمارے پاس ایم ہے پنک کا ہمارے پاس لارج ہے اب ہم ایڈ ویرییشن پہ جب کلک کریں اب نیچے جب آپ آ جاؤ گے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ بہت ہی آسان ہے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے تو ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے یہ ٹارگٹ جنڈر جو ہے ہم نے چوز کرنا ہے اگر یونی سکس ہے تو سارا یونی سیکس کروگے یونی سیکس یونی سیکس یونی سیکس اگر میل کے لیے ہے دینا آپ چوز کروگے یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے آپ نے ایمیزان کو یہ پر اب ایج ڈسکرپشن جو ہے اگر ایڈلٹ ہے انفینٹ ہے کیڈ ہے ٹارڈلر ہے جو بھی ہے سارا کچھ آپ نے چوز کرنا ہے ٹھیک ہے میک شور جتنی بھی آپ کے پاس سائزز ہو آپ نے سب کچھ کرنا ہے اب آپ کے پاس ٹی شرٹ کلاسز جو بھی ہو ایج ہے آلفا ہے نومیرک نیک ہے جو بھی ہے لچسے ہمارے پاس نیک ہے یا نومیرک جو بھی ہو ٹھیک ہے ویرییشن ایڈ کرنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کے پاس ایک فوڈ سیل کرتے ہیں اس میں فلیور ہے سیم وہی چیز پھر اب کلر میپ کا کیا مطلب ہے کلر میپ نے آپ نے دوبارہ وہی کلر ڈالنا ہے وائٹ ہے تو وائٹ ڈالوگے یہاں پہ سارا کچھ وائٹ ٹھیک ہے وائٹ اب اگر بلیک ہے تو کلر میپ میں بلیک کیونکہ کسٹمر کو چوز آپشن چوز ہوتا ہے ہمیشہ کلر میپ میں سیم کلر ڈالنا ہے جو وہاں پہ آپ کا آپشن ہے ٹھیک ہے اب پنک میں آپ نے پنک ڈالنا ہے یہ بہت ہی آسان ہے ویرییشن ایڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے پنک اب سائز میپ آپ نے اب سائز ڈالنا ہے تو اگر ایس ہے تو سمال ٹھیک ہے یہ بھی سمال سوری میڈیم میک شور کہ کلر میپ ٹیک ہو میڈیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ایسا سب کچھ سارا اپنا سیلک کر کے تو کلر میپ میں سیم کلر آئے گا کلر سائز میپ میں سیم سائز آپ ٹی شرٹ سائز سسٹم جو ہے کس ملک کے لیے ہے دوبائی کے لیے ہے امریکہ کے لیے ہے سیلر اس کے ہی ہوگر آپ نے ڈالنا ہے اگر چھوڑنا ہے اب یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ آنے سے پہلے ایس ان کو کپی کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہاں پہ ایس ان کو ڈالو گے اور ایس ان چوز کرو گے ٹھیک ہے اب میک شور کہ جو پرائس آپ نے وہاں پہ دیا ہو یہاں پہ سیم پرائس ڈالو گے کوانٹریٹی اگر آپ ایمیزان ایف بی اے کرتے ہو تو زیرو آپ کو ڈالنی کی ضرورت نہیں اور کنڈیشن تو ہمیشہ نیو جب آپ وہ وائٹل انفو پہ آ جاؤ گی تو دیکھا وہ سارا کچھ غائب ہوا بارکوڈ وغیرہ تو آپ جو ہے یہاں پہ اپنا برینڈ نیم ڈالو جنڈر اپنا میٹیریل سب کچھ ڈسکرپشن میں اگر آپ کچھ بھی ڈالو تو ڈسکرپشن میں آپ شرٹ لکھ تو جیسی ہی آپ یہ سب کچھ کر لو ٹھیک ہے برینڈ نیم یہ میں ایسی ہی ڈال رہا ہوں آپ کا اگر پرائیوٹ لیبل ہے تو میک شور آپ اپنا پرائیوٹ لیبل ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے میٹیریل جو ہے جو بھی اپنا میٹیریل اگر لیدر کا ہے لیدر کا جنڈر جو ہے جو جنڈر کا چیز ہو ٹھیک ہے جیسی ہی آپ یہ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پیرنٹ لسٹنگ ہو جائے گا اور ایمیزان ان سارے لسٹنگ کو ایک ہی ساتھ کمبائن کر لے گا میک شور کہ جتنے بھی ایسے کہ آپ ایک پروڈک ایٹ کرتے ہو ایسے کہ اس پروڈک میں ایسے پروڈک میں ایسے پروڈک سیل کرتے ہو اس میں اونلی کلر ہے تو آپ اونلی کلر ایسے پروڈک سیل کرتے ہو جس کا مٹیریل میں ہے ایسے پروڈک سیل کرتے ہو جس کا فلیور ڈیفرنٹ ہو جو بھی ہو آپ وہاں سے ایسے ایسے کپی کر کے میک شور کہ کلر سائز میپ ہو کے سیل تیت سیل یہی آسان طریقہ ہے پھر ایمیزان خود بخود جو ہے ان لسٹنگ کو کمبائن کر لے گا اب سمجھ میں آیا آپ اپنا جب چائلڈ لسٹنگ کرتے ہو تو اس کے بعد آپ اپنا پیرنٹ لسٹنگ کرو تو ایمیزان کو سارا کچھ سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ اس کلرز کے اتنے اتنے ویرییشن ہے اتنے اتنے آپ کے پاس پوائنٹس ہے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا جب آپ میک شور کہ آپ اپنا ایسے ڈالو نیچے جتنے بھی چیزیں مانگتے ہیں آپ وہاں پہ فل کر کے ان سیون کنٹینیو کرو یا آپ نیو لسٹنگ میں ساتھ بھی کر سکتے ہو لیکن سب سے اچھا ہے کہ اپنا ایک چائلڈ لسٹنگ بناو پھر اس کے بعد پیرنٹ لسٹنگ ایزی ہو جاتا ہے آپ کو آپ ایک بار اپنی لسٹنگ پکچر سب کچھ پروائیڈ کر کے چائلڈ لسٹنگ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اینی ٹائم جتنی بھی ویرییشن آپ ایٹ کرتے ہو یہاں پہ دوبارہ i am adding a product which is not sold on amazon make sure وہی same as in جب آپ ڈالو گے تو amazon خود بخود وہ ویرییشنز کو ایٹ کرتا جائے گا let's say کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کا ایک چیز چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ مجھے اس بیک کا جو ہے دوسرا کھلا سیل کرنا ہے تو آپ نیا لسٹنگ مت بناو you don't have to آپ سیدھا جا کے add a product ٹھیک ہے اس کا sn copy کر کے parent listing بناو parent listing بنا کے let's say بیک ٹھیک ہے make sure same چیز کو choose کر کے یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں ڈالنا only product name ڈالو ٹھیک ہے یہاں پہ variation پہ آپ نے آکے let's say کہ آپ نے ایک دوسرا colors add کرنا ہے let's say black ٹھیک ہے add variation ٹھیک ہے نیچے آکے یہاں پہ seller SKU کو چھوڑ کے آپ نے وہ sn copy کر کے یہاں پہ sn لکھ دینا ہے اپنا price ٹھیک ہے quantity میں zero condition new color map میں black ڈال دو کلر میپ اس سیم آپ نے وہی ڈالنا ہے and that's it آپ یہاں پہ آکے تو وہ چیز غائب ہو گیا right company name اپنا اگر آپ private label کرتے ہو material اگر leather ہے تو جو leather ڈالو ٹھیک ہے اگر gender woman کا ہے یا unisex کا ہے تو i think unisex کے لئے صحیح ہے ٹھیک ہے company name اپنا ٹھیک ہے ڈسکریپشن میں laptop bag this description doesn't matter so save and finish کر دو دیکھا amazon نے already وہ چیز میرے لے لیا کیوں کیونکہ میں نے وہ asin copy کیا جیسے میں نے asin copy کیا yes this is my product تو جیسے ہی میں کرو and that's it you are good to go then سیدھا آپ اس چیز کو amazon کیلئے send کر دو گے amazon پھر آپ کو سیدھا یہاں پر لے جائے گا price of اپنا lowest match price تو آپ کا supplier سیدھا اس چیز کو amazon fulfillment center send کر دے گا یہ میں نے اگر آپ نے ایک variation hit کرنا ہے یہ بہت ہی آسان ہے only آپ اس asin کو copy کر کے colors make sure کہ جو asin جو color کہو وہ asin وہاں پر paste کر کے you are good to go thank you